بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل دے دیکھنے والے تمام دوستانوں میرے والوں اسلام علیکم دوستو توسی دیکھ رہے ہو میرا چینل دھرپی دے رنگ تے جدے اتے میں اکثر مختلف پاکستان دے دربارہ دے متعلق ویڈیو بھی شیئر کردہ رہنا آج بھی اس ہی سلسلے دی ایک بڑی ہی خوبصورت اور دلچسپ ویڈیو ہے جیڑی کے ایک اللہ دے ولیہ کامل صوفی بزرگ سلطان حضرت عبدالحقی رحمت اللہ تعالیٰ مزار مقدس دے متعلق آبدی زندگی دے متعلق اور اس دربارہ دی وجہ شورت کی اے دلچسپ ویڈیو ہے اسی مکمل ویڈیو میری دیکھا جیتے انو انشاءاللہ ادھے اندر بہت ساری معلومات بھی ملے گی اے جنار دا دربار شریفے اے دنال بڑھنی ہوئی ایک خوبصورت مسجدے اور اے حضرت سلطان بابا عبدالحقیم انہ دا دربار شریفے زلہ خانے والدے ایک شہر عبدالحقیم دے اندر انہ صوفی بزرگ سلطان عبدالحقیم دا مزار شریفے اس شہر دا نامی عبدالحقیمے اور بزرگا دا نام بھی عبدالحقیمے اس ویلے تسوی بیخرے اور اسی انہ دے دربار شریفے دے موجودا اور اے سامنے لکھے ہوئے وہاں حضرت بابا عبدالحقیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چالنے آپ دے مزار دے اندر اور تیانو انہ دے مکمل دیڑا نوزیارت کرانے ہیں روزہ پاک دی آگے ہیں جناب انہ دے دربار شریف دے اندر مزار شریف دے اندر دو دربار شریف نے دو کبرانے ایک عبدالخالق جڑے کے انہ دے صحب زادہ سن بڑے بیٹے سن حضرت بابا عبدالحقیم دے حضرت صحب زادہ سلطان عبدالخالق سلطانی قادری رزا کی اور اے دوسرا مزار مقدس جڑائے مرکز تجلیات حضرت بابا عبدالحقیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دائے حضرت خواجہ صحیح سلطان عبدالحقیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دونوں تختیاں تسی دیکھیں اس مزار دے اندر دو اس دربار شریف دے اندر مزار نے ایک حضرت بابا عبدالحقیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا اور دوسرا انہ دے بڑے بیٹے فرزند ارجمند حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا بڑا خوبصورت اے مزار اے روزہ تیار کیتا ہویا وہ چھوٹا جہا ہے لیکن بہت ہی خوبصورت اے دی تعمیر کیتے گیا ظاہرین جڑے نے دور دراز تو آپ دے روزہ تے اسلام عرض کرنواستے اندے نے ایسے میں دے تسی دیکھ رہے ہو دونوں کبران جڑیاں نے ایک ہی اکٹھیاں بڑنیاں ہوں یا نہیں بابا عبدالحکیم اپنے دور دے بڑے ہی کامل ولی ہو گزرے نے اینا دے نال ایک واقعہ منصوب ہے جڑا کے میں تانو دکھانا اینا دے مزار دے ایک تختی بنا کے او دے او واقعہ لکھیا بھی ہویا با اور او واقعہ جڑا او میں تیار دے نال آیا او شیر بھی کرانگا او دے او تے اس سارے واقعہ دی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ مغل شہنشاہ دے دور دے اندر دہلی انڈیا دے اندر ایک مسجد تعمیر کی تھی گئی سی اس وقت شہنشاہ اٹھوں دے نے او مسجد تعمیر کروائی سی اے دیکھو اس واقعہ دی تفصیل جڑی ہے او اس تختی دے لکھی ہوئی ہے جڑی میں توڑنال شیر کرنے جا رہے ہیں جس وقت او مسجد تعمیر ہو گئی تے او مسجد جے ڈیے او دا بحراب جڑا قبلہ جڑا او درست نسی گا جدو مسجد بلکل تیار ہو گئی تے بادشاہ نو پتا چلیا کہ اے قبلہ تے درست نہیں ہے تے انو بہت پریشانی لگی کہ اگر ان اس نو درست کی کرنا پیا تے پھر اس پوری مسجد نو شہید کرنا پیا گا جدو تے بڑے اخراجات آئے نے بڑا ٹائم لگیا واہ او بڑا پریشان ہو گیا داست دینے کہ اس وقت دا ایک مجذوب عبدالوہاب اتھے سی ان نے اس بادشاہ نو اشارتان اے گا لگ دا سی کہ فلان جگہ دوتے ایک سلطان عبدالحکیم نام دا بلی ہے او دا کل جایا جائے تے او اس مسجد حل کر سکتا چنانچہ او تھوں بندہ پہ جیا گیا او تھے آیا انہوں نے آنکے عدرت بابا عبدالحکیم دنال اے ساری گال کی تی کہ اتھے مسجد تے نیر کی تی گئی ہے جدا قبلہ درست نہیں آپ مسکرائے تے آپ نے کہا کہ ایک کامتے او مجذوب بھی کر سکتا سی گا جنہیں تیانوے تھے پیچیا چنانچہ دسیا لکھیا ہوا روایت چوندہ کہ آپ نے ایک کپڑا لیا تو اورے سن انہوں نچوڑیا نچوڑ کے ذرا تھوڑا جا زور دے کہ کیا جاؤ مسجد جڑی ہو چھدی ہو گیا اس آدمی نے او ٹائم اور وقت اور کڑی نوٹ کر لی اور واپس سلا گیا جدو جا کے اتھے دیکھیا مسجد بلکل صدی ہو چکی شی اور انہوں نے پوچھا اتھے جا کے مسجد کس وقت صدی ہوئی لوگوں نے دیسیا کہ فلاں وقت ایک کوئی چلٹکا جیا لگا اور مسجد جڑی ہو بلکل صدی ہو گئی کہ انہوں نے ٹائم اتھے دا اور اب آب عبدالحکیم دے وقت دا ٹائم واپسے چملائیا تے او اوئی وقت سیگا جدو صلی اللہ دے ولی نے کپڑے نو نچوڑ دیا ہویا جڑا نا چٹکا دے کہ کیا کہ جاؤ مسجد صدی ہو گئی اس تو بعد اس دربار شریف دی خاص وجہ ہے اے جڑے بزرگ بیٹھے نے اے تسی دیکھ رہے ہو اس دربار شریف تو ایک گولی مل دیئے دیسی قسم دی گولی ہے جنہ دی ہڈی ٹوٹ جائے تے اونا نو ہڈی جوڑن تو بعد یعنی بنن تو بعد او گولی کھلائی جان دیئے جڑا بھی آدمی او گولی کھا لے اس دربار شریف دی ایک کرامہ تھے کہ دوبارہ جسم دی ہڈی کسے تے جگہ تو ٹوٹ ساکتی ہے لیکن اس جگہ تو نہیں ٹوٹ ساکتی ہے اور ایک گولی جڑی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے تین دن کھانی پہن دیئے دربار شریف تو مل دیئے اور بہت دور دراز لوگ جڑے میں او گولی لے کے جان دیئے او ایک گولی جڑی اگر کسے بھی کسے بھی جاگا تو ہڈی ٹوٹ جائے کہ ہڈی جڑن تو بات بنن تو بات تسیہ گولی تین دن تھوڑی تھوڑی کر کے کھانی کہ تین دن تو بات پریز کوئی نمک نہیں کھانا تین دن اس تو بعد ہڈی جڑ جان دیئے اور جتھوں مردی جسم دی ہڈی ٹوٹ جائے تے ٹوٹ ساکتی ہے لیکن اس جگہ تو نہیں ٹوٹ ساکتی ہے اور وہ ہڈی جڑی جڑی جانوران دیئے اگر جانوران دی ہڈی پڑ دے تو انہوں نے دکھلائی جان دیئے اے دربار شریف ظلہ خانے وال جو موجود ہے خوبصورت مسجد کے دربار شریف میں مناظر جاڑنال فیر شیئر کر رہے ہیں بابا عبدالحکی سلطان سلطان فاجہ بابا عبدالحکی تسفیر خانے وال ظلہ خانے وال آبدہ روزہ مقدس ہزارہ ہاں دنیا جب یہ سیتے پیشیف لیاں دیئے اور ظاہرین آج بھی اس جگہ کے موجود میں امید کرنا وہاں کہ میرے دوستوں کے امیل میری آج بھی اے ویڈیو دلیئے پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگے انہوں لائک کر دینا شیئر کر دینا اور آپ نے کمنٹس دے ذریعے میری اس ویڈیو میں سے اپنی رائدہ اظہار ضرور کرنا بابا عبدالحکی دے نام دیتے ہی اے شیئر موجود ہے کہ اگر اس شیئرچ آنا ہوگے کہ جڑی موٹر وے لاہور تو منتام جا رہی ہے اس موٹر وے دے اتے عبدالحکیم دا انٹرچیجان دا اتھو اتھر کے بھی عبدالحکیم آیا جا سکتا نیا چننو خانے وال تو بھی ڈیریکٹ گڑیوں کیا دیا اور فیصلہ بات تو با راستہ جی ٹی روڈ جانوالیاں ملتان گڑیوں میں بابا عبدالحکیم یعنی اس عبدالحکیم شہر جو گزر کے جان دیا بہت ہی پرانا اور قدیمی شہر ہے شہر ہے بابا عبدالحکیم آب دا نام بھی عبدالحکیم ہے اور اس شہر دا نام بھی عبدالحکیم ہے اس تھے زیادہ تار لوگ جیڑے نے وہ سرائی کی جبان دے عباد میں بہت ساریاں قومہ کے عباد میں قدیم پرانا شہر ہے اور یہ قریب تونگی دریاء راوی سکل جو گزر رہا اور سکل جو گزر رہا اور سکل جو گزر رہا جو گزر رہا لگایا سی اس جلے دریاء دے کنارے کے سی یہ شہر آج یہ شہر بھی ماجید ہے اور دریاء بھی مجید ہے دیکھ رہے ہو تیسی بابا جید دیت بار شدید کے پارد مناظر اور عشی ہن اس طرح بار بھی مکمل زیادت کر کے باہر آگئے ہیں پھر ملنے کے سی اگلی گیدیوی تب تک واسدے اللہ حافظ